موسیقی سہی سن رہے آپ دیکھئے تلہ راشی کے لیے شنی جو ہے وہ یوک کا رگ رہے ہیں لیکن شنی کبھی بھی کسی کو بکشتے نہیں ہیں ہر کسی کے ساتھ میں نیاعے کرتے ہیں چاہے کی اپنی راشی ہی کیوں نہ ہو تو دیکھئے تلہ راشی کے لیے سال دوہزار تیس میں شنی کا گوچر پانچ میں بھاو میں رہے گا یعنی کہ شنی پانچ میں بھاو میں آئیں گے اور شنیدے منگلوار سترہ جنوری دوہزار تیس کو رات کو آٹھ بچ کر دو منٹ پر کمبھراشی میں پرویش کریں گے اور شنیوار انتیس مارچ دوہزار پچیس رات کو گیارہ بچ کر ایک منٹ تک آپ کے پانچ میں بھاو میں ہی رہیں گے آپ کی کنڈلی میں شنی چوتھے اور پانچ میں بھاو کے سوامی ہے یعنی کہ شنی آپ کی کنڈلی کے چطورتیش اور پنچمیش ہیں شنی آپ کے پریوار ماتا گھر سمپتی شکشہ پریم سنتان پیٹ گربہشے کا کارک ہے شنی کی درشتی وش شمان مانی جاتی ہے شنی اپنی تیسری ساتھویں اور دسویں درشتی سے ہر جیو کے کرموں کے نساروں سے پل دیتے ہیں شنی کا گوچر آپ کے پانچ میں بھاو پر ہونے سے شنی کی درشتی کا پربھاو آپ کے ساتھویں گیارویں اور دوسرے بھاو پر پڑے گا ایسے میں شنی کا گوچر دامپتیا جیونساتی سانجہداری کام سکھ لاب آرتک شیطر بڑے بھائی وہن دھن سکھ کا شیطر کو پربھاوید کرے گا آئیے وستارپوروک جانتے ہیں کہ شنی کی درشتی کا شنی کے گوچر کا تلہ راشی والوں جیون کے الگ الگ شیطروں پر کیا پربھاو پڑے گا بات کرتے ہیں سب سے پہلے سہت کی دیکھئے پیٹ میں پریشانی رہے گی کبز کی شکایت رہے گی جنرانگ سے سممندت کچھ پریشانی آئیں گی گردن میں درد کی شکایت رہے گی گلے کے روگ پریشانی پیدا کریں گے بات کرتے ہیں آپ کے پریوار کی تو تلہ راشی والوں بڑے بھائی بہنوں سے مدبھید اتمن ہوں گے پیترک سمپتی کو لے کر گھریک لیش کے یوگ ہیں سنطان کے کارن گھر میں شانتی رہے گی جیونساتھی اور سنطان کے بیچ مندمن کے ستیتی رہے گی بات کرتے ہیں آپ کے دامپتیا جیون کی دیکھئے دامپتیا جیون نرس رہے گا جیونساتھی کو روگ وکار ستائیں گے جیونساتھی سے ویچارک مدبھید ہوں گے دامپتیا میں کام سکھ کی کمی محسوس ہوگی پریم جیون میں منوٹاک کی ستیتی رہے گی پریم بیبھا کرنے میں بادھا آئے گی بات کرتے ہیں آپ کے سنطان کے شیطر کی کیسا رہے گا آپ کا سنطان کا شیطر دیکھئے خود شنی جو ہیں آپ کے سنطان کے سوامی مانے جاتے ہیں تو ایسے میں سنطان کی اچھی طرح سے دیکھبال کرنی ہوگی آپ کو سنطان کے اچھک دمپتی کو تھوڑا انتظار ہو کرنا پڑے گا سنطان کو سواست سمجھنی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا بات کرتے ہیں آپ کے آرثک شیطر کی دیکھئے آپ کے اندر جو سنگھرش کرنے کی بھاونہ ہے وہ ہر چنوٹی کا سامنا کرنے میں آپ کو سکشم بنا دے گی اتنا تو تیہ ہے کہ آپ اچھا کر لیں گے یہ بات بلکل تیہ ہے دوسری بات آرثک لاب کی لحاظ سے سمجھ ساماننے رہے گا دینک لاب میں حالا کی کچھ کمی ضرور آئے گی بات کرتے ہیں آپ کے کاروبار کی دیکھیں پریاسوں کے بل پر دینک لاب میں کچھ کمی ضرور آئے گی لیکن ہاں لاب ہوگا ضرور پریاسوں کے باوجود آٹھکے ہوئے دھن کو سفلتا پور وقت نکالنے میں آپ سکشم رہیں گے بینا کسی پریشانی کے ہرنہ آسانی سے سوکرت ہو جائیں گے بات کرتے ہیں آپ کے کارشتر کی دیکھیں سوندر پرسادن سے سممندت لوگ سفل رہیں گے آئر وید، ہومی پیتھی، دودھ کے کاروباری، دودھ اتبادوں سے سممندت کاروباری جیسے آئسکریم ہو گیا، پنیر ہو گیا شیطل پہ یا جیسے کولڈرنس وغیرہ ہو گیا اس کے کاروباری سفل رہیں گے بات کرتا ہے شکشا کے شیطر کی دیکھیں چھاتروں کے لیے سمیں پرتکول رہے گا چھاتروں کے پڑھائی میں بادھا کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا چھاتروں کے ایک آگریتہ بھنگ ہونے سے پردرشن میں کمی محسوس کریں گے اور پرتیوگی پرکشا کی تیاری میں جھٹے حالک چھاتروں کو کے لیے جو سمیں اور جو پردرشن ہے وہ ساماننے رہے گا اب آپ کے لیے خاص اوپائے دیکھئے ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی بشیش طور سے آپ کو شنی کو ٹھیک رکھنے کے لیے بشیش طور سے کسی بھی بزرگ محیلہ کو آپ کو ہر شنیوار تھوڑا سا سامرچہ انصار اڑد دان کریں تو نشجد روپ سے جو آپ سمسیاں ایفیس کر رہے ہیں ان سے آپ کو نجات ملے گی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے ملاقات ہوگی شنی سپیشن سیریز کے انترکت اور وہاں ہم ورشچک راشی کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ شنی کا راشی پریورتن کیا کرے گا ورشچک راشی کا حال تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجے نمشکار نمش شبائے